انگلیش لینگوچ کی جب بھی ہم بات کرتے تو اس میں چار سکیلز کو ضرور ڈسکس کیا جاتا ہے اور وہ چار سکیلز ہیں ریڈنگ، رائٹنگ، سپیکنگ اور لسننگ اب یہ چار سکیلز کو کیسے امپروف کیا جا سکتا ہے اس کے لئے کچھ ٹپس اور ٹرکس ہوتے ہیں آج کی ویڈیو اسی سے ریلیٹڈ ہے مائنیم از عبدالرہمان آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انگلیش ویدیار کومریڈ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ میں ڈیلی بیسیز پر ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں جس میں ہم اگزیمپلز سمیت دیسکس کریں گے کہ کیسے ہم ان چار سکیلز کو امپروف کر سکتے ہیں انٹرڈیکشن welcome to the comprehensive guide on mastering in the english language in this presentation we will explore effective strategies کچھ effective strategies discuss کریں گے جس سے ہم اپنے reading, writing, speaking or listening کو improve کر سکے learn how to enhance your language skills with real life examples کیا اپنے language skills کو کیسے enhance کر سکے examples ہمیں ڈسکس کریں گے and practical tips whether you are a student or a professional چاہے آپ student ہو یا professional ہو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ضروری ہے this guide will help you communicate confidently and effectively in English تو یہ چیز جو presentation ہے یہ آپ کی help کرے گی کہ پھر آپ effectively اور confidently communicate کر سکے سب سے بہلے بات کرتے ہیں reading strategies develop strong reading skills by employing effective strategies such as skimming, scanning and active reading کہتے ہیں اگر آپ نے اپنی reading skills کو improve کرنا ہے تو آپ کے پاس ان چار یعنی جو تین چیزیں ان کی knowledge ہونی چاہیے یعنی کس طرح ہم skimming کر سکتے ہیں scanning کر سکتے ہیں اور active reading کر سکتے ہیں active reading سے مراد آپ روزانہ کی بنیاد میں بے شک دو پیجز پڑھ لے تین پیجز پڑھ لے اسی طرح ایک وقت آئے گا آپ پوری بک پڑھ سکو گے میں یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ نے آج سے reading skills improve کرنی ہے تو آپ پورا ایک بک پڑھ لے میرے لئے نو آپ بے شک ایک پیج پڑھ لے آج ایک وقت آئے گا میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ آدھے گھنٹے کے اندر پورا بک پڑھ لوگے سو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو پڑھ لے پورا بک پڑھ لے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جب آپ کچھ پڑھتے ہیں تو اس میں مین آئیڈیاز کیا ہے make inferences and analyze text critically اور چیزوں کو critically analyze کر سکے یعنی اپنے دماغ کا use کرے کہ یہ چیز جو اس رائٹر نے ایسے لکھی ہے یہ ایسے بھی ہونی چاہیے مطلب خود analyze کرے یعنی ہم کہتے ہیں critical analyzation enhance your vocabulary by reading a variety of materials real life examples will demonstrate how these strategies can be applied to a different type of text جب بھی آپ کچھ پڑھتے ہیں obviously اس میں different type vocabulary use ہوتی ہے تو اس کیا ہوگا آپ کی vocabulary بھی improve ہوگی reading کے بہت سارے benefits ہیں اب دیکھو نا سب سے پہلے benefit یہ ہے کہ آپ کی reading improve ہو جاتی ہے دوسرا یہ کہ آپ کی vocabulary improve ہو جاتی ہے تیسرا یہ کہ آپ کو sentence structure کا پتا چل جاتا ہے چوتھا یہ کہ آپ کو جو vocabulary اس نے use کی ہے اس کو آپ کا پتا چل جاتا ہے کہ اس کو کیسے use کرنا ہے کہاں پہ use کرنا ہے اور تیسرا یہ کہ آپ analyze کر سکتے اس text کو critically analyze کر سکتے پانچوائے ساری تو دیکھو نا کتنے مطلب فائدے ہی فائدے ہیں reading کے reading کے بہت سارے فائدے ہیں writing strategies master the art of writing by understanding the writing process اب writing میں کیا ہے دیکھو organizing ideas آپ ideas کو کیسے organize کرتے ہیں structure کو کیسے یعنی paragraph structure کو کیسے draw کرتے ہیں learn how to declare thesis statement how to develop a clear thesis statement آپ thesis statement کو کیسے develop کر سکتے ہیں support, argument with evidence and write coincisively تو یہ ساری چیزیں آپ کے لئے بہت ضروری ہے اگر آپ نے واقعی writing strategies یعنی writing کو improve کرنا ہے read layer of life examples will illustrate different reading styles تو یہاں پہ کیوں آپ کو یہ اب دیکھو نا یہاں پہ میں ایک چیز کو تو explaining کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ real life examples اٹھا کے دیکھ رہے ہیں مطلب نیٹ پہ بہت سارے ایسی چیزیں ہوں گی جو لوگوں نے لکھی ہیں لوگوں نے publish کی ہے وہاں پہ thesis وغیرہ اس کو دیکھیں اس نے کس طرح sentence کو draw کیا ہے یا sentence structure کس طرح draw کیا ہے کس طرح clear thesis یا develop جو کیا کہتے ہیں یہاں پہ جو لکھا ہے کہ مطلب thesis statement لکھی ہے کتنی clarity کے ساتھ اس نے لکھی ہے اس نے ideas کو کیسے develop کیا ہے یہ ساری چیزیں اب تب آپ کی writing improve ہو سکتی ہے جب آپ ان چیزوں کو یعنی جو real life examples ہیں ان کو پڑھیں گے third one speaking strategies speaking بہت important ہے improve your speaking skills by practicing pronunciation آپ کی pronunciation improve ہونی چاہیے اب pronunciation کیسے اگر آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے Britishers کو follow کرنا ہے یا Americans کو follow کرنا ہے تو آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں کہ وہ کس طرح pronounce کرتے ہیں words کو لیکن میرا یہ معنی ہے کہ آپ اگر پاکستانی ہیں انڈین ہیں تو آپ کی اپنی like ہماری اپنی ایک pronunciation ہوتی ہے ہم خود جو ہے like ہماری اپنی ایک like کہہ سکتے ہیں accent ہے تو ہمیں ان کو follow کرنے کی ضرور ہے بہترک آپ نے ان کی language تو سیکھ لی لیکن ضرور نہیں ہے کہ آپ ان کی طرح بولیں اب آپ لوگ کچھ زیادہ disagree کریں گے لیکن میں آپ کو ایک example دیتا ہوں جب وہ ہماری اردو سیکھتے یا ہندی سیکھتے تو کیا same to same وہ ہماری طرح بولتے never وہ تو اپنے accent میں بولیں گے same to same آپ اپنے accent میں بولیں کچھ نہیں ہوتا simple آپ کو میں کہتا ہوں آپ کے اندر بس اتنی ability ہونی چاہے کہ آپ کسی اور کو سمجھا سکیں مطلب جب آپ speaking کرتے تو آپ کسی اور کو سمجھا سکیں اور speaking میں یہ ضرور نہیں کہ آپ hard vocabulary use کریں آپ نے لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگ کس type کے بیٹے ہیں مطلب مجھے hard vocabulary use سخت جو sorry like difficult vocabulary use کرنی چاہیے یا easy vocabulary use کرنی چاہیے آپ نے لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے یہ میں کہتا ہوں ایک اچھے communicator کی نشانی ہے intonation intonation سے مراد کہاں پہ stress دینا ہے کہوں سے word پہ stress دینا ہے کہاں پہ نہیں دینا means falling and arising the stress یا جو آواز ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے and fluency learn how to express ideas clearly کہ آپ ideas کو کیسے clearly express کر سکتے ہیں engage in conversations conversation میں آپ کیسے engage کر سکتے ہیں and deliver effective presentation یعنی کیسے effective presentation جو ہے ڈیلیور کر سکتے ہیں real life examples will demonstrate strategies for effective verbal communication in various contexts including formal and informal settings so یہ کتنی ضروری ہے یہ بھی بہت important ہے کہ آپ کہاں پہ آپ نے formal way یا informal way میں speaking کرنی ہے obviously جب دوستوں کے ذاتھ بیٹھیں گے تو آپ informal لائیں گے وہاں پہ آپ کی یہ جو عدب وغیرہ یہ نہیں چلتی مطلب آپ formal نہیں رہ سکتے so same to same جو آپ teachers کے ساتھ بیٹھیں گے وہاں پہ آپ informal نہیں رہ سکتے آپ کو فارمالیٹی شو کرنی ہوگی تو یہ speaking کی کچھ strategies ہیں اور میں جیسے بتایا نا کہ اگر آپ نے واقعی پریٹیشرز کو فالو کرنا یا امریکنز کو فالو کرنا تو آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں ان کی pronunciation کس طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے listening strategies enhance your listening skills یہ بھی بہت important ہے by developing active listening techniques اس کے لئے best یہ ہے کہ آپ ڈکومنٹریز دیکھیں مطلب اگر آپ نے واقعی اپنی listening skills improve کر دی ہیں understanding different accents accent سے مراد آپ انڈین accent کو سمجھے پاکستانی accent کو سمجھے افغانستان کی accent کو سمجھے اسی طرح بریٹیشرز آسٹرلین امریکن کینیڈین نائجیرین see these all they have different accents جب بھی وہ انگلش میں بات کریں گے and improving comprehension learn how to extract key information اور اس میں سے کونسی key information وہ جو ہیں like آپ extract کر سکتے یا gain کر سکتے identify main ideas main ideas کو identify کرنا ہے and interpret nonverbal cues real life examples will highlight idioms new words idioms idioms and expressions discover effective strategies for word acquisition retention and usage real life examples vocabulary میں آپ کو simple بتاتا ہوں اگر جیسے یہاں پہ بھی انہوں نے لکھا ہے vocabulary کو expand کرنے کے لیے idioms سیکھنے کے لیے آپ best way ہے کہ آپ newspaper دیکھیں newspaper سنیں newspaper کو sorry read out کریں اسی طرح آپ movies دیکھیں movies میں different vocabulary use ہوتی ہیں documentaries دیکھیں اس میں different vocabulary use ہوتی grammar mastery master grammar rules and usage to improve your writing and speak skills like learn how to identify common grammatical errors and correct them real life examples illustrate اب یہاں پہ again کہتے ہیں کہ آپ اپنے grammar کو کیسے improve کر سکتے ہیں میں آپ کو suggest کروں گا کہ آپ جو grammarly ape اس کو download کریں اپنے mobile میں اس سے کیا ہوگا جب بھی آپ کوئی mistake sorry کوئی message type کریں گے دوست کے لیے یا کسی اور کے لیے انگلش میں جب type کریں تو آپ کو grammarly اچانک بتا دے گا یا بتا دے گا کہ آپ نے یہاں پہ اپسٹروفی آپ کی ایک اپسٹروفی پورے sentence کو بگاڑ دیتی آپ کا ایک pull stop نہ لگانا یہ پورے sentence کو خراب کر دیتی سو میں کہتا ہوں grammar یہ بھی بہت ضروری ہے اگر آپ کی grammar نہیں ہے تو بھائی آپ تو نہ speaking کے قابل رہیں گے نہ اس کو سمجھنے کے قابل رہیں گے مطلب listening کے تو آپ کی grammar improve ہونی چاہیے اور اگر آپ لوگوں نے grammar classes لینے تو آپ please مجھ سے contact کر سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ بہتر guide کروں گا اور little bit fee ہوگی اس کی کیونکہ اگر میں فری میں پڑھاؤں گا تو آپ لوگ کبھی بھی interest نہیں لیں گے سو انشاءاللہ آپ کی grammar improve ہو جائے گی tenses سے پیسی وائز ڈائریک ڈائریک parts of speech everything i will try to cover for you all so اگر آپ لوگ interested ہو تو ضرور مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے whatsapp number پہ last میں whatsapp number ہوگا یا instagram پہ message کر سکتے ہیں effective communication کس طرح effective communication understand the principles of active communication in english learn how to adapt your language based on the audience purpose یہ exactly جیسے میں نے بچھلے سائیڈ میں بات کی جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں سپوز آپ نے vocabulary use کر تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ میں difficult vocabulary use کر میرے سامنے کس type کے لوگ بیٹھے اسی طرح یہ بہت ضروری ہے تو یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھے اگر آپ نے effective communicator بنے اور لوگ آپ کو appreciate کر رہے بہت سے لوگ میں نے دیکھے جو نام کے لئے difficult vocabulary use کرتے you don't need اگر اس کو سمجھ نہیں آئی تو کیوں لگا رہے کیوں use کر رہے ہو so it means it is important for you کہ آپ ایسے words کو use کر رہے کہ اس کو سمجھ آسکے جس کے لئے آپ بھول رہے ہیں دیکھو اس سے آپ کی audience دیکھنا ہے purpose دیکھنا ہے language کو کس space پر use کر ریال life examples explore real life examples during application of language skills in various contexts learn how effective reading reading and write یہ same to same اس ریلیٹڈ ہے میں نے بتا ہے کہ آپ دیکھیں اس سے آپ کی listening improve ہو جائیں گی اس طرح books پڑے اس سے آپ ریڈنگ improve ہو جائے گی کسی کے ساتھ communicate کریں لیکن glima آپ کی اچھی ہونی چاہیے تب آپ speaking improve ہو جائے گی تا کہ آپ کو بتا سکے کہ بھائی آپ نے یہاں پہ mistake کیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے real life examples ہیں اگر آپ میرے ساتھ classes لیتے تو اس میں آدھا گھنٹا یا 20 منٹ ایسے بھی رکھیں جس میں آپ لوگوں نے صرف communicate کرنا ہوگا صرف مجھ سے بات کرنی ہوگی جہاں آپ mistake کریں وہاں پہ میں آپ کو stop کیا کروں گا اور اسی طرح ہی speaking improve ہوتی ہے practice improve ہوتی ہے میں نے بہت سے سٹوڈنٹ کو پڑھایا بھی ہیں جو صرف وہ کہہ جائے کہ بھائی ہم نے صرف speaking کرنی ہے ہمیں کوئی grammar سیکھنی کیا صرف speaking ہماری بات ہوتی تھی چالیس من یا پینت من مطلب کلاس ہوتی تھی تو اس میں speaking میں کوئی topic دیتا تھا وہ اس پہ بات کرتے تھے میں بھی اپنے ideas include کرتا تھا زیادہ جو chance تا وہ ان کو دیتا تھا سیم اگر آپ لوگوں نے سیکھنا ہے اپنی speaking improve کرنی ہے grammar improve کرنا تو you جتنی چیزیں ہم نے discuss کی ہے آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا جتنی important points ہیں بتایا تو بہت سے لوگوں نہیں لیکن جو important points جو میں لکھے ہیں اس کو آپ لوگ ضرور نوٹ بنا لے بے شک لیکن اپنی life میں ضرور implement کریں اس کو ضرور use کریں so آئی ڈی بھی ہے پیج ہیں اسی طرح انسٹرگرام پیج بھی انگلیش بھی دیار کومریٹ کے نام سے کوئی بھی کوششن ہے آپ بے شک کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا کوئی سجیسٹن دینا چاہئے کمنٹ سیکشن میں